موسیقی ریڈیو زرنبش مقبوضہ بلوچستان سے میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ہمارا روزانہ کی اردو نیوز پولٹن جو کہ زرنبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن کی فیس بوک اور یوٹیوب چینل پر مشرقی مقبوضہ بلوچستان کے مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے روزانہ لائن نشر ہوتی ہے آج سال دوہزار انیس ستمبر کا انتیس تاریخ اور اتوار کا دن ہے آج کے نشریات میں سب سے پہلے سنتے ہیں خبروں کی سرخیاں مارگٹ میں ایف سی حلکار کو اس نائے پر حملے میں ہلاک کیا بی ایل اے مغربی بلوچستان کے شہری سمیت دو افراد پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ چمن دھماکے میں جی ایو آئی رہنما مولانا محمد حنیف سمیت تین افراد ہلاک امریکہ میں اقوام متحدہ کے جلاس میں عمران خان کی تقریر کے دوران احتجاج گوہدر میں کلانچی محلے کی منتقلے کے خلاف مکینوں کا مظاہرہ وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کیمپ کو 3727 دن مکمل خوددار روڈ حادثے میں دو افراد ہلاک کچھ لاکھ میں ٹریکٹر کی ٹکر سے سات سالہ بچہ ہلاک سرکی روڈ کوئٹرہ میں مکان کی چھت گرنے سے مکین زخمی بلوچستان کھٹ پتلی اسمبلی میں اپوزیشن رکون زاہد ریکی کی حکومت کو سخت احتجاج کی دھم کی خیبر پختنخواہ کوچ پر فائرنگ سے چھے ہلاک چار زخمی خیبر پختنخواہ کے باجوڑ ایجنسی میں امن کمیٹی کے ممبر دھماکے میں ہلاک کرزہ لینے کے باوجود پاکستان کا معاشی بہران برقرار اقوام متحدہ کی ریپورٹ افغانستان میں صدارتی انتخابات مکمل نوے لاکھ شہریوں نے ووٹ دیئے دہشتگردی دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے نریندر موڈی ہندوستانی فوج کا ہیلیکپٹر بھوٹان میں گر کر تباہ خلیجی خطے کا بہران مسنوعی ہے روسی وزیر خارجہ جڑپ میں اسرائیل فوج کے ہاتھوں فلسطینی نوجوان ہلاک عالمی طاقتوں کی سعودی رب پر حوصی حملوں کی مضمت افریقی ملک چاڑ میں سونے کی کان میں دب کر متعدد افراد حلاک چین میں بدنوانی کا واقعہ سابق میئر کی گھر سے ٹنوں خزانہ برامت خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی تھی ہماری ساتھی سارین بلوچ آئے اب حسب معامل سنتے ہیں خبر تفصیل کے ساتھ دوستین مراد سے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے ایک بیان میں جمعیرات کے روز بولان میں فوجی اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایل اے کے سرمچاروں نے مارگٹ کے علاقے شامر لٹکے قریب گیس فیلڈ کی سیکورٹی پر معامل فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار کو سنائے پر سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہلاک ہو گیا بی ایل اے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں فوجی حصار کے اندر بلوچ وسائل کو لوٹ کر پنجاب درامت کیا جاتا ہے بلوچ لیبریشن آرمی بلوچ قوم وطن اور بلوچ وسائل کی نگے بانی اپنا قومی فریضے سمجھتی ہے اور قابض کی مکمل انخلہ اور بلوچ وطن کی مکمل آزادی تک دشمن پر حملے جاری رہیں گے پاکستانی فوج نے بلوچستان کے دو مختلف علاقوں سے دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق تین دن قبل پنجگور کے مرکزی بازار چتکان سے حراست بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت جعفر ولد محمد حسین سکنہ شمسر حقاباد کے نام سے ہوئی ہے ایک دوسرے کاروائی میں تربت سے پاکستانی فوج نے زامران اسپیتے گر کے رہائشی شبیر ولد ملک کو گاڑی سمیت حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں بھم دماکہ ہوا ہے اطلاعات کے مطابق دماکے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے رہنما مولانا محمد حنیف سمیت تین افراد حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں دماکے کے نتیجے میں متعدد گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں اور ایک گاڑی کو آگ بھی لگ گئی ہے پولیس کے مطابق دماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا جو مولانا محمد حنیف کے دفتر کے باہر کھڑی تھی مولانا محمد حنیف کے دفتر سے باہر نکلتے ہی دماکہ ہوا ہے امریکہ میں جاری اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں پاکستان کے وزیراعظم امران خان کے تقریر کے موقع پر بلوچ، سندھی، گلگتی، مہاجر اور پشتون سمیت دیگر اقوام کی جانب سے اسمبلی کے باہر اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے مظاہرین نے پاکستان میں فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں سمیت انسانی حقوق پامالیوں کے خلاف نعرے بازی کی ہے اس دوران جنرل اسمبلی کے باہر مظاہرین کو پاکستانی حمایت یافتہ گروپ کی جانب سے زدو کوب کرنے کی کوشش بھی کی گئی جس کے باعث دونوں گروپ میں تصادم ہوا تاہم بعد میں پولیس نے مظاہرین کو سیکورٹی فراہم کی کلانچی محلہ گوادر کی آبادی کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے خلاف کلانچی محلہ کے مقینون نے احتجاجی ریلی نکال کر ڈپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے دھرنا دیا ہے احتجاجی ریلی میں کلانچی محلہ کے سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا ہے واضح رہے گوادر میں مقامی بلوچوں کو زبردستی مالکانہ حقوق سے محروم کر کے ان کے آبائی علاقوں میں پنجاب سمیت دیگر علاقوں کے لوگوں کو پاکستانی فوج کی نگرانی میں بسایا جا رہا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے قائم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے احتجاجی کیمپ کو 3728 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اظہار رکجیتی کے لیے آئے ہوئے وفوت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج جب پاکستان حقیقی فرزندوں کے خلاف ننگی جاریت کا ارتکاب کرتے ہوئے ڈھونڈوں اور ماروں کی پالیسی پر گامزن ہے اور بلوچ قوم حالت جنگ میں ہے تو نام نہاد قوم پرست پارٹیاں اور تنظیمیں قوم میں ابحام پیلانے کے لیے پاکستانی ایجنسیوں سے دو قدم آگے ہیں اس دوران دہشتناک حالت نے ان کی حقیقت قوم کے سامنے واضح کر دیا ہے اس لیے ایسی گندگی کا صفایہ صرف اور صرف پرامن جدو جہد کے ذریعے ممکن ہے خوزدار کے علاقے وڈ میں ویر کے مقام پر ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار دو افراد جام بہک جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے ہرنائی کے علاقے کھوست میں کوئلہ کان میں مزدوری کرنے والے ایک کان کن نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے جس کی شناخت انعیت اللہ والدین اللہ نور اچکزی ساکن قلعہ عبداللہ کے نام سے ہوئی ہے کوئیٹر کے قریب کچلا کے ایریا میں ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک سات سال کا بچہ جام بہک ہوا ہے دوسری طرف سرکی روڈ پر ایک گھر کی چھت گرنے سے خواتین اور بچے دب کر زخمی ہوئے ہیں بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن رکن میر زابد ریکی نے کہا ہے کہ اگر صوبائی حکومت نے ہمارے جائز مطالبات حل نہیں کیے تو ہم مزید سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور ہوں گے کیونکہ ہمارے حلقے میں غیر منتخب نمائندوں کی مداخلت جاری ہے جس کو ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے حلقے میں ترقیتی عمل کو تیز کریں انہوں نے مزید کہا کہ اگر صوبائی حکومت اور وزیر اعلی بلوچستان نے اس کے بعد بھی ہمارے مسائل حل نہیں کیے تو بلوچستان بھر میں اعتجاج کو غصت دیں گے سندھ کے شہر حیدر آباد میں سٹوڈنٹس یونینز کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کرنے والے فورم یوت ایکشن کمیٹری کے دو طالب علم رہنماؤں حمزہ علی چانڈیو اور کاشف بوٹو کو پاکستانی فورسز نے حیدر آباد میں ان کے فیلیٹس پر چھاپا مار کر حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے دوسری طرف یوت ایکشن کمیٹری کے رہنماؤں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں سندھی طالب علم رہنماؤں کو اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کی تحریک چلانے کی وجہ سے پاکستانی عسکری اداروں نے اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے خائبر پختونخواہ کے ظلہ ہنگو میں ایک مسافر کوچ پر فائرنگ کے نتیجے میں بچے سمیت چھ افراد جانبہک جبکہ چار زخمی ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ ہے اور جس فریق نے مسافر وین پر فائرنگ کی ہے ان کے خاندان کے ایک شخص کو مخالفین نے دو ہزار تیرہ میں بم سے اڑایا تھا دوسری طرف باجوڑ ایجنسی کے تحصیل ماموند میں بم دھماکے کے نتیجے میں تحصیل ماموند کے مقامی امن کمیٹی کے ممبر ملک نادر خان ہلاک ہو گیا ہے ملک نادر خان کو بازر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے جاری کردہ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ برائے دو ہزار انیس میں کہا گیا ہے کہ چین سعودی عرب سے ملنے والی امداد اور عالمی مالیاتی فنڈ سے لیے گئے کرد سے فوری طور پر درپیش مسائل کی حل میں مدد ملنے کے باوجود پاکستان کا معاشی بہران دور نہیں ہو سکا ہے یو این سی ٹی ای ڈی کی سالانہ فلیکشف رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے باب میں پاکستان کے حوالے سے تفصیلی تفسرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان بہران کی زد میں ہیں رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ ملک کی شرع نمو تھم جانے ادائیگیوں کے توازن کی خراب صورتحال روپے کی قدر میں کمی اور غیر ملکی کرز بڑھنے کی وجہ سے معیشت بہران کا شکار ہوئی ہے افغانستان میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے انتخابات میں صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ سمیت چودہ امیدواروں کا مقابلہ تھا انتخابات میں نوے لاکھ سے زائد افغان شہریوں نے حق کے رائے دہی استعمال کرنا تھا جبکہ ملک بھر میں سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے انتخابات میں تمام صدارتی امیدواروں نے اپنا وارٹ دار الحکومت کابل میں کاسٹ کیا اس دوران طالبان کے حملوں سے بچنے کے لیے چونتی سوبوں میں افغان سیکیورٹی فورسز کے اضافی اہلکار بھی تائینات کیے گئے تھے صدارتی انتخابات کے لیے افغانستان میں پانچ ہزار کے لگ بگ پولنگ سینٹرز میں تیس ہزار پولنگ اسٹیشنز قائم کیے تھے جہاں ایک لاکھ سے زائد افغان سیکیورٹی اہلکار تائینات تھے جبکہ امریکی فوج فضائی نگرانی پر معمور تھی اسی دوران کندہار میں ایک پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی دھماکہ ہوا ہے جس میں پندرہ افراد زخمی ہوئے ہیں بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی نے دہشتگردی کو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی صرف ایک ملک کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور اس کے خلاف پوری دنیا کو مل کر لڑنا ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی کی گفتگو کا تمام تر محور بھارت میں ان کی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقتامات تھے اس دوران بھارتی وزیر آزم کی تقریر میں خطے میں سیکورٹی کی صورتحال اور کشمیر کا کوئی ذکر نہ تھا اور انہوں نے اپنی روایت کے برعکس اس خطاب میں پاکستان کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا بھارتی فوج کا ایک ہیلیکاپٹر بھوٹان میں گر کر تباہ ہو گیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق چیتا ہیلیکاپٹر ریاست ارونہ چل سے بھوٹان جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا جس کے نتیجے میں بھارتی فوج کا ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت دو پائلٹ ہلاک ہو گئے ہیں ہلاک ہونے والے دوسرے پائلٹ کا تعلق بھوٹان کی فوج سے تھا جو بھارتی فوجی کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا ہے کہ خلیج میں بہران مصنوعی ہے جمعے کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران لاوروف نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ اختلافات کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر آئیں روسی وزیر خارجہ نے خلیج میں امن کی تحفظ کے لیے ماسکو کی جانب سے پیش کردہ سابقہ منصوبہ کا بھی ذکر کیا اسرائیلی فوج نے جمعے کی روز غزہ کے ساتھ سرحد پر ہونے والے جھڑپو میں ایک فلسطینی کو قتل کر دیا ہے فلسطینی وزارت سیحت کے مطابق بیس سالہ فلسطینی نوجوان ساہر عوض اللہ غزہ پٹی کے جنوبی شہر رفا کے مشرق میں ایک پورمن ریلی میں شریک تھا اس دوران اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے زخمی ہوا جو بعد میں اسپتال میں دم توڑ گیا سلامتی کونسل کی پانچ مستقل ارکان سمیت آٹھ ممالک نے ہفتے کے روز ایک مشترکہ بیان میں سعودی عرب پر حوثیوں کے بڑھتے حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے یہ بیان فرانس جرمنی چین برطانیہ روس امریکہ کوئت اور سویڈن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے بیان میں حوثیوں کے حملے کو نہ صرف سعودی عرب کی قومی سلامتی کے لیے بلکہ علاقہ یمن کے لیے بھی وسی خطرہ قرار دیا گیا ہے بیان کے مطابق ان ممالک نے یمن میں اقوام متحدہ کے زیر قیادت سیاسی عمل کے لیے اپنی سپورٹ جاری رکھنے کی تاقید بھی کی افریقی ملک چارٹ میں سونے کا کان دب گیا ہے جس میں دسیوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق سونے کی کان بیٹھنے کا واقعہ لیبیا کی سرحد کے قریب طبیستی صوبی میں کوری بوگودی کے علاقے میں پیش آیا ہے جس میں باون افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ حکومتی اہلکارون نے حادثے میں تیس افراد کی ہلاکت کا شبہ ظاہر کیا ہے حادثے میں سینٹی سفرات زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے اکی سفرات کی حالت تشویشناک ہے چین کے شہر یینگ جو میں ایک سابق میئر کے گھر سے بیش بہا خزانہ نکل آیا ہے ایک غیر ملکی میڈیا کے مطابق انصداد بدعوانی اہلکارون نے یینگ جو کے سابق میئر کے گھر پر چھاپا مارا جہاں خفیہ بیسمنٹ سے ساڑھے تیرہ ٹن سونا اور سات ہزار ارب روپے سے زائد مالیت کی کرنسی برامد ہوئی ہے اور ہزاروں مربع میٹر پر بنے گھر سے بیش قیمت آرٹ ورک اور دیگر سامان بھی برامد ہوا ہے جسے کئی ٹرکو میں ڈال کر لے جایا گیا ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اگر آپ بلودستان سمیت علاقائی و عالمی حالہ سے ہر وقت باقبر رہنا چاہتے ہیں تو ویزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zroombish.com یا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتی ہیں اپنا خیال رکھیں موسیقی